امتیاز پوری طرح سے متی اللہ کی مٹھی میں آ چکا ہے کیونکہ شادی کے بعد کمال آشی کو اپنے ساتھ لے کر سیدھا متی اللہ کے گھر چلا جائے گا متی اللہ کو دیکھتے ہی آشی کے رنگ اڑ جائیں گے کمال یہ تمہارے گھر میں کیا کر رہا ہے متی اللہ مسکرانے لگے گا یہ گھر بھی میرا ہے اور کمال جو اب تمہارا شوہر ہے وہ بھی میرے ہی ٹکروں پر پلتا ہے آشی کو اب سمجھ جائے گی اس کے ساتھ کتنا بڑا دوکھا ہو چکا ہے برسوں پہلے جس قید سے اس نے ازادی حاصل کی تھی آج پھر کمال آشی کو اسی قید میں لا کھڑا کرتا ہے آشی کو متی اللہ کے حوالے کر کے کمال اس سے پوچھے گا سرکار میرے لیے اب کیا حکم ہے متی اللہ اسے کچھ پیسے نکال کر دے گا جاؤ جا کر اے آشی کرو یہ اب میرے پاس ہی رہے گی کمال وہ پیسے لے کر چلا جائے گا آشی اس کے پیچھے بھاگتی ہے خدا کیلئے کمال میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرو میں نے تو تم سے سچی محبت کی تھی کمال اس کی کوئی آواز نہیں سنتا اور متی اللہ کے حوالے کر کے خود چلا جائے گا اب آشی کو کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا انتیاز نے بھی نکاح سے پہلے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب دوبارہ طلاق لے کر میرے گھر مت آنا متی اللہ آشی کو کمرے میں بند کر دیتا ہے پہلے کی طرح اس سے بہت زیادہ مارتا ہے آشی بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے متی اللہ اس حالت میں آشی کی ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہے اور انتیاز کے گھر آ جاتا ہے انتیاز کہتا ہے خیاریت تو خیار بینا بتائے ہمارے گھر کیوں آئے ہو متی اللہ کہے گا بس کچھ دکھانا چاہتا تھا جس کے بعد متی اللہ آشی کی ویڈیو سب کو دکھائے گا جسے دیکھتے ہی سب کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی امتیاز متی اللہ کو مارنے آگے بڑھے گا تو متی اللہ کہے گا حاجی امتیاز صاحب یہ مت بھولیں آپ کی بہن ابھی بھی میرے قبضے میں ہے ایسا نہ ہو میں اسے جان سے ہی مار ڈالوں امتیاز کے قدم وہی رک جاتے ہیں یہ تو میں جانتا تھا تمہیں گٹیا انسان ہو لیکن اتنے بڑے کمینے نکلو گے یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا اب صاف صاف بتاؤ آہر کیا چاہتے ہو متی اللہ مسکرانے لگتا ہے آپ کے پاس دو دن کا وقت ہے مجھ سے پارٹنرشپ کرنا ہوگی اور کشف اب میرے آستانے پر بیٹھے گی اگر تو تمہیں منظور ہے مجھے بتا دینا ورنہ آشی کا میں جو خال کروں گا وہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے امتیاز تو کسی صورت متی اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا لیکن کشف کہتی ہے کہ میں آج کے بعد آستانے پر نہیں بیٹھوں گی میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کشف زویا کو سمجھائے گی کہ تم نے دیکھ لیا متی اللہ کتنا گٹیا انسان ہے کیا اب بھی اس سے شادی کرو گی زویا کہتی ہے اگر تم چاہتی ہو میں متی اللہ سے شادی نہ کروں تو تم وجدان سے خلا لے لو زویا کی زندگی بچانے کے لیے کشف وجدان سے طلاق لے لے گی اور اسے مجبور کرے گی کہ زویا سے شادی کرو اب امتیاز پوری طرح سے برباد ہو جائے گا اپنے پہلے کی حالت میں واپس آ جائے گا اور متی اللہ کا آستانہ ایک بار پھر سے آباد ہو جائے گا وجدان زویا سے شادی کر لے گا لیکن اسے دل سے کبھی قبول نہیں کرے گا اسے لگتا ہے کہ شاید کشف بے وفا ہے اسی لیے اس نے مجھ سے طلاق لی لیکن ایک دن زویا خود وجدان کو ساری صلیت بتا دے گی کہ متی اللہ اور میں نے مل کر کشف کو کتنا مضبور کیا تھا وجدان سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا وہ متی اللہ کو گولی مار دے گا قتل کیس میں پولیس اسے پکڑ کر لے جائے گی وجدان کو خاصی لمبی قید ہو جائے گی اور زویا شادی کے بعد بھی وجدان کو خاصل نہیں کر پائے گی بلکہ ساری عمر اس کے انتظار میں گزارنا پڑے گی متی اللہ کی موت کے بعد کشف دوبارہ آستانے پر آنا شروع کر دے گی اور اب اپنی باقی کی زندگی لوگوں کے لیے وقف کر دیتی ہے بغیر کسی معافضے کے لوگوں کے مسائل سنے کی اور ان کا خل بتائے کی تو دوستو آپ کے خیال میں زویا اور متی اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے کمنٹ کر کے لازمی اپتہیں شکریہ موسیقی